لوگ لائنوں میں لگا رکھیں انہوں نے پیشلے پانچ سال سے تو کبھی آپ پروپرٹی آئی ڈے کے نام پر کبھی کسی آئی ڈے کے نام پر کبھی ادار کارڈ کے اپ ڈیٹ کے نام پر گورنمنٹ کی جو جو سکیموں کو کسوی زیادہ دینے کی بجائے لوگوں کو کاغذر مرزا دیا ہے دو بار یہاں پہ ویدائک رہ چکے ہیں اور موکے کے منتری بھی رہے ہیں ان کے کاریاں لے کے آگے اتنے اونچے اونچے گڑیا گاڑیا کبھی اس سائیڈ ہو جاتی ہے کبھی اس سائیڈ ہو جاتی ہے وہ اپنے آفیس کے آگے صدار نہیں کر پایا کلونی اور گاؤں کا کیا صدار کرے گا ڈبل انجن فیل آبائشہ بھی یہاں تو ریانہ ریانہ میں تو کانگریس پارٹی کے لئے رہے ہیں اوڈہ ساپ گی لئے رہے ہیں چھتیس بھی ریدری کانگریس پارٹی کے ساتھ ہے بدلاؤ اب کی بار ہو چکا ہے بی جے پی جمناپار اور کانگریس اریانہ میں آ رہی ہے دوزار چودہ کے بعد جو بھی ایم ایل اے ایم پیز ایم سی یا کوئی سرپنس کوئی بھی کچھ بھی بنا ہے ان کو نہ کوئی پینسن دیں گے نہ کچھ دیں گے جو یہ کسانوں کے اوپر لاتھیا بانجی ہے جو لوگوں کے ساتھ میں اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے کوئی نہیں بکسا نا کرمچاری نا ویپاری نا کسان نا نوجوان نا یہاں تک ایک عام آدمی کے اوپر مہنگائی کا وہ بوز ڈال دیا بولتے ہیں بلڈوزر چلاتا ان کے اوپر کیوں نہیں بلڈوزر چلائے جنہوں نے اترس خانڈ میں اس پر گریب آلومی کی سماج کی لڑکی کو ان کے ساتھ خیتوں میں بلتکار کیا نوشکار میں سرون کمار آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز میں اس سے میں پانی پودھ گرامیڈ بیدھان سبا میں ہوں اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں بات چیت کرنے کے لئے میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا سر ہریادہ میں چناؤں ہے اس کو لے کا سرگرمیاں تیج ہیں پانی پدھ جو گرامیڈ بیدھان سبا ہے ڈھائیت بنیں گے پانی پدھ گرامیڈ میں ایک طرفہ کانگرس پرتیاسی سچین کنڈو کی لیے بیجائر چلی ہے کیونکہ پیچھلے دس سال سے بیجے بی کا ہی بیدھائک ہے اور منتری بھی ہے وہ ابھی اس نے کوئی کام نہیں کیے جنتہ بلکل درست ہے کلونی کے لوگوں چاہے گاؤں کے لوگوں ہر کوئی بھی بنیادی سویدہ پانی پدھ گرامیڈ میں چاہے سکشا ہو چاہے سکول ہو روزگار ہو ہر طریقے میں ہر طریقے سے جو پانی پدھ گرامیڈ جو بھی دائک ہے وہ فیل ہے اور سچین کنڈو جی ایک نوجوان آدمی ہیں سب کی آسائین کے پاس ہیں اور یہ بلکل ان کو یہ کام کرنے والے وقتی ہیں لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بالٹ آنڈا جی جو ہے دس سالوں میں کافی بی کاس انہوں نے کیا ہے بی کاس آپ کے سامنے آپ گھوم رہے ہیں وہ پانی پدھ گرامیڈ کے اندر سڑکے روٹی پڑی ہیں لوگ لائنوں میں لگا رکھے ہیں انہوں نے پیچھلے پانس سال سے تو کبھی آپ پروپرٹی آئیڈے کے نام پر کبھی کسی آئیڈے کے نام پر کبھی ادار کارڈ کے اپ ڈیٹ کے نام پر گورنمنٹ کی جو سکیموں کو کسوی تعدیلنے کی بجائے لوگوں کو کاغذر میں ارزا دیا ہے وہ کسی پرکار کی کوئی صوبدہ کوئی نئی چیز پانی پدھ گرامیڈ میں نہیں آئی ہے پانی پدھ گرامیڈ کا پرکرتی کے حساب سے نیشنل آئیڈ پر انسی آئیڈ میں آتے ہوئے بھی سب کچھ پٹینسل ہوتے ہوئے بھی یہاں کام نہیں ہے روزگار کی طرح میں لوگ اپنی زمین بیچ کر کے ویڈیسوں میں جا رہے ہیں تو اگر یہاں روزگار ہوتا تو لوگ اپنی خاندانی زمین بیچ کر اپنے ماں باپ کو یہاں چھوڑ کر کے ان لگل طریقے سے اپنی جان زوکر میں ڈال کے ویڈیس جا رہے ہیں چلیے یہاں کے لوگ جو کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہاں کے لوگ جمین بیچ کر پلائن ہونے کے لیے مجبور ہیں نوجوان ساتھی میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کیا کہیں گے دس سالوں سے ڈبل انجن کی سرکار ہے ہریانہ میں کیا بکاس نہیں ہوا ہے بکاس ہوتا تو بھائی صاحب جہاں ہمیں پلڈ ڈالڈا دو بار یہاں پہ ویڈائک رہ چکے ہیں اور موقع کے منتری بھی رہے ہیں ڈبل انجن کی سرکار ہے ہریانہ میں آپ کہہ رہے ہیں بکاس ہی نہیں ہوا ہے ڈبل انجن فیل آبائی صاحب یہاں تو ہریانہ ہریانہ میں تو کونگریس پارٹی کی لیر ہے ڈڈا صاحب کی لیر ہے ڈڈا صاحب کی لیر ہے ڈیپیندر ڈڈا کی لیر ہے اور سچین کنڈو بھائی صاحب چالیس پچاس آزار بوٹوں سے جیتے ہیں بانی پت گرامیر بھیدھان صاحبہ میں سچیس کنڈو جی چالیس پچاس ہزار بوٹوں سے جیتے ہیں جی جی بالکل روز کے ہماری پاس آزار بوٹوں سے جیتے ہیں آپ گاؤں الکوں میں گمو گاؤں میں جاؤں گاؤں ستر پہ 36 بیرائیدری کونگریس پارٹی کے ساتھ ہے بدلاو اب کی بار ہو چکا ہے بیجے پی جمناپار اور کانگریس شریانے میں آ رہی ہے آپ ایک یوہاں ہے میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا سترہ شتمبر ہے اور آج موڈی جی کا جنم دین منایا جا رہا ہے اور آج کے دن روجگار دیوست کے روپ میں منا جا رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ وہاں کو روجگار ملا ہے آپ کے سامنے ہیں بھائی صاحب اریانا میں تو پہلے اڈا سرکار میں کونگرس پارٹی کی سرکار تھی دو جار پانچ میں اریانا نمبر ون تھا کھلاڑیوں کی بات کر لو نوکریوں کی بات کر لو بیجنسمنوں کی بات کر لو کسان کی بات کر لو گریبوں کی مزدوروں کی اس میں سب موج میں تھے اس میں آنڈیا ماراریانا کرز بند ہو گیا پہلے نمبر ون تھا اب کتنے نمبر پہ جا رہا ہے آپ پورے الکے میں پوری جنتہ سے پوچھ کے دیکھو چلیے تو یہ بھائی صاحب ہیں نوجوان ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہریانا میں کونگریس ہی کونگریس کا چرچہ ہے اور جو یہ پانیپت گرامیر بیدھان سوا پڑتا ہے یہاں پہ جو سچین کنڈو جی ہیں وہ چالیس پچاس ہجار اوٹوں سے بھیجائی ہوں گے اور یہ بھائی صاحب ہے میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کیا کہیں گے جس طرح سے موڈی جی کے نرتیتوں میں دیش کا بکاس ہو رہا ہے اور ہریانا کا جو بکاس ہوا منوحلال کھٹر جی مکھے منتری تھے اس کے بعد سے نائیب سہینی جی کو مکھے منتری بنا دیا جاتا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے نائیب سہینی جی تب سے مکھے منتری میں آپ کی بات کو سمجھ دکیا ہوں جو آپ لوگوں نے بتائی ہے میرے وہ بات ہے کہ موڈی جی کے نترتو میں اگر موڈی جی اتنا ہی اچھا کام کرتے تو پہلے کی سیٹوں سے گھٹ کے دو سو چاڑیس پر نائیب تھے دوسری بات وہ انہوں نے ایک رام کا مدہ اٹھایا تھا کہ ہم نے مندر بنوا دیا ہم نے یہ کر دیا اگر وہ مندر کا ہی مدہ الیکشن میں جب لے کے چلے تو ایو دنار تھے کاسین آر تھے اب دوسری بات یہ اگر بات کری جائے اریانا کی اریانا کے اندر اگر کھٹر صاحب اتنے اچھے سی ایم دے ان کی نظر میں تو وہ بدلے کیوں اور بدل کے اگر وہ نائیب سنگھ سینی کو لے کے آئے نائیب سنگھ سینی نے دو مینے کے اندر ایک صرف میں کہتا ہوں کہ جیسے کٹ پوتلی بن کے وہ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ گوشنا تو کر دیتے ہیں لیکن گوشنا ان کی کوئی بھی سیرے نیچے ڈیاز تک رہی بات بیروزگاری کی آپ سرکار کے ہی پرشنٹیج نکال کے دیکھو دو جار چودہ میں جب کانگریس سرکار گئی تھی اور بی جے پی نے اپنی سرکار سمبھالی تھی اس ٹیم بیروزگاری جو درد تھی اریانا کی وہ مطر تین پرشنٹ تھی اور آج اگر وہ پرشنٹیج نکال کے دیکھتے ہیں اریانا سب سے ٹوپ ہے پیسٹ پرشنٹ کی بیروزگاری ہے ہریانا کے اندر نو جوانوں کے لیے انہوں نے جو کام کیا نا مطلب اس کام پہ ہمارے کو سرم آتی ہے انہوں نے نو جوانوں کے لیے کیا کیا نو جوانوں کے لیے کیا کیا انہوں نے اگنی ویر یوزنا تو لیا دیا میں یہی تو آپ کو بتاتنے چاہتا ہوں جو اگنی ویر یوزنا وہ لے کے آئے ہیں چار سال بعد وہ اپنے گھر آ جائیں گے لیکن جو اگنی ویر یوزنا ان کے اوپر ملا گونی جی ہے بھئی ایک بار آپ نے الیکسن لڑ لیا اس کے بعد آپ کیوں دوبارہ الیکسن لڑنا چاہتے ہو بیروزگاری میں یہ سب سے بڑا جو کام کیا بیروزگاری میں یہ سرکار نے ان نو جوانوں کو نسے کی لط لگا دی سکول سرکاری بند کر دیے آپ پرسنٹیج نکل لو اریانا کے اندر پچھلے پانچ سال میں باس اٹھ سو اکاتر سکول سرکاری بند ہو چکے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہو اور آپ کسی بھی نکڑ پہ چلے جاؤ آپ کو سرکار جو سکول ہیں ان کے اندر سوئی دانی نظر آئے گی لیکن ہاں پورے جیٹی روڈ کے اوپر آپ چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ پورے جیٹی روڈ کے اوپر آپ چلے جاؤ میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا سر جس طرح سے آپ لوگوں نے کہا کہ یوہ اور اگنی بیریو جنا دیکھا جائے جس طرح سے موڈی جی کے سرکار میں جو پینسن یوجنا چالو ہوا ہے جو بھی سانسد بیدھائک بنے گا اس کے لئے پینسن چالو ہو جائے گی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرستاو اور پاس کر دینا چاہیے کہ جو بھی چناؤ لڑتے ہیں چاہیے وہ MLA ہیں MC ہیں کوئی سانسد ہیں یا پردان منتری ہیں مکھے منتری ہیں ان کو پینسن سے بلکل بار کر دو انہوں نے یہ ایک پرستاو پاس کرنا چاہیے وہاں پہ کہ دوزار چودہ کے بعد جو بھی MLA MP MC کوئی بھی کچھ بھی بنا ہے ان کو نہ کوئی پینسن دیں گے نہ کچھ دیں گے وہ پرانی جو NPS لگوئی تھی دے رہے تھے ہماری کانگریس سرکار نے انہوں کو دیا ہے آج بھی اگر وہ ان کے لئے اتنی اچھی ہوتی تو کیا ہمارے وہ کرمچاری اتنی اٹھتال کرتے وہ چنڈیگڑ میں یا دلی میں جا کے ان کے اوپر لاتھیاں چلائی ان کے سیر پھوڑے گئے وہ کیوں پھوڑے گئے اگر وہ اچھی ہوتی تو وہ منجور کر لیتے اس کو انہوں نے منجور ہی نہیں کیا چلی ایک سوالہ اور آپ سے لیں گے ہریانہ میں کانگریس کا مددہ کیا ہے ہریانہ میں کانگریس کا ایک ہی مددہ ہے انہوں نے جو دس سال میں BJP سرکار نے یہ کھڑے کھو دے ہیں جو یہ کسانوں کے اوپر لاتھیا بانجی ہے جو لوگوں کے ساتھ میں اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے کوئی نہیں بکسا نہ کرمچاری نہ ویپاری نہ کسان نہ نوجوان یہاں تک ایک آم آدمی کے اوپر مہنگائی کا وہ بوز ڈال دیا دوزار چودہ کے اندر جو سرسوں کا تیل ستر روپے لیٹر تھا آج وہ دوستو روپے لیٹر ہے اس ٹائم پہ چننی کی قیمت مشکل سے مشکل سے 22 یا 23 روپے تھی اور آج چننی کی قیمت 45 روپے ہے چلیے بھائی صاحب ہیں کیا کہیں گے آپ جس طرح سے موڈی سرکار مہلا سکتی کی بات کرتی ہیں آپ مہلاوں کو لے کر کیسے دیکھتے ہیں مہلاوں پہ یہ ہے کہ جتنے بھی چنناؤں ہوئے ہیں چاہے وہ جلہ پرسد کے ہیں یا پھر بلوک شمیتی کے ہیں یا ایم پی کے ہیں یا ملے کے ہیں موڈی نے کہا اب ہم 33% آر اکشن دیں گے مہلاوں کو 33% حصے داری دیں گے اب یہ ہے کہ لوگ سبب میں یا بھی دان سبب میں کونسے چنناؤں میں 33% آر اکشن دیا ہے کہیں بھی نہیں دیا جملے ثابت ہو رہے ہیں جملے ثابت ہو رہے ہیں اور یہ ہے کہ ہریانے میں جو بھی کونگریشن ہے پچھلی بار یعنی پچھلے بار بھی عربیہ جو وادے کر رہی ہیں بھئی جو گیس سلنڈر ہے وہ بارہ سو روپے تھا پانچ سو روپے کونگریشن نکات دیں گے وادہ پورا ہوگا جو پلشن تھے انہوں نے پانچ جار کھٹرنے بھی کونسے روپے کریں گے وہ تین ہزار پہنچ سو پہنچی پانچ سال میں اس کے بعد وہ بندہ چھٹا ہو گیا اب یہ ہمارے کونگریشن سرکار نے کہا کہ کونگریشن جو سرکار آرہی ہیں انہوں نے یہ وادہ کریا کہ چھے ہزار پینسن دیں گے تو چھے ہزار میں دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی سرکاروں میں ایسا کونگریشن ناڑی سڑک کوئی بھی ایسا نہیں ہاں جو نیویں سڑکے بڑی ہوئے ہیں ان کو کھاڑو سڑک دوبارہ بنائے جا رہا نا کی جو گھڑے ہیں ان کو نہیں بڑھا لیا چلیے تو کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ مہیلاؤں کے سندروں میں جیس طرح سے دیکھا بیجے پی سرکار جب سے آئی ہے مہیلاؤں پہ تو بہت اتیچار ہو رہا ہے کلکتہ میں ڈاکٹر کے ساتھ آپ سب ہی کو پتہ پورے بھارت بینی ڈاکٹر کے ساتھ کتنا اتیچاری سے بیجے پی وڑے ان کے ساتھ دے رہے ہیں بولتے ہیں بلڈوزر چلاتا جنہوں نے گریب سماج کی لڑکی کو ان کے ساتھ خیتوں میں بلتکار کیا گناغار کو چھوڑ دی گیا جوانت مل گئی جوانت مل گئی جو گناغار تھے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تو کہا مہیلائی سیو ہمارے بارت کی بیجے پی سرکار بولتی ہم نہ مہیلاؤ کے لیے یہ کیا کہا کیا چلیے تو ہریانہ میں کانگریس ہریانہ میں کانگریس سوشوگج کی پلات دینے پہلے بھی ہم نے دیا کانگریس پارٹی نے کانگریس پارٹی سونیا گان دیجی گا ہمارے پانی پت گرام میں گڑ سینائی گا سونیا گان دی سوشوگج کی پلات کی ہمارے یانے اوڈہ ساہب نے بہت پلات دی کانگریس پارٹی سرکار میں اور ہماری سرکار آتی ہے تو اب کی بار جو رہ ہوئے ہیں پلات مکان بنانے کے لئے تین لاکھ روپے بھی دے گی ہماری سرکار 25 لاکھ روپے سرکار آئے 25 لاکھ کا علاج موف ہوگا چلی سکریہ تو یہ بھائی صاحب تھے اور جس طرح سے کہہ رہے پانی جو گرامیڑ بیدھان سب ہے وہاں پہ سچین کونڈو جی بیدھائی بنیں گے اور 40 50 آر سرکار بنائے سچھا ہے سواست ہے اس کو لے کر 10 سال سے جو بھارتی جنت پارٹی کی سرکار تھی وہ فیل نظر آ رہی دھاراتر پر آپ کیا سوچتے ہیں میں کمینٹ میں جب بتائی سکری موسیقی